اچھا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یہاں کا تھوڑا سا ہاتھ میں پکڑ کے بس دکھا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ یہ نہ کہیں گے جی پتہ نہیں یہ دیکھیں جی پرائیویسی کی طور پر ہم اندر نہیں دکھیں گے لیکن یہ باہر لکھا ہوا ہے جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا پرتگال ٹھیک ہے انہوں نے پاسپورٹ ماشاللہ لیا ہوا ہے مجھے سیون منتھ میں یہ پاسپورٹ ملا تو میں اس تیم موو ہو گیا تھا آج کل نا میڈل ایس سے بڑی فیملیز آ رہے ہیں وہ فیملیز بیت آ جا کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے کیا مشورہ ہے سنگل پہلے آ جائیں کار لے لیں یا آ جائیں فیملی کے اکٹھے پروسے شروع کر دیں نہیں سنگل آئے تو وہ بہتر ہے اگر وہ فورڈ کر سکتے ہیں آپ پری فیملی ادھر فورڈ کر سکتے ہیں تو وہ فیملی لے کے آسے وہ بھی اچھا ہے الحمدللہ میں ابھی ادھر دس آ رہا ہوں ابھی میرے پاس سنٹریلٹی ہے تو میں ادھر سے موو ہو گیا ہوں یوکے تو الحمدللہ شکریہ اللہ کا اس وقت موجود ہوں پرتگال کے شہر لزبن اور میرے ساتھ موجود ہے تنمیر صاحب تنمیر صاحب ہیں جن کے پاس پرتگال کا پاسپورٹ ہے تعلق ان کا پاکستان گجرات سے ہے اور یہ بیسیکلی اب یوکے سے آئے ہیں ان سے تھوڑی سی باتشیت کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے تقریباً کوئی دس پندرہ سال پہلے ہی وہ یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں السلام علیکم تنمیر صاحب آپ پرتگال کب آئے ہیں میں پرتگال میں 2010 میں آئے ہیں اور صرف یہاں ہی سیدھے آئے ہیں یا کسی اور ملک سے آئے ہیں نہیں میں مالٹا سے مالٹا سے سپین سپین سے پرتگال اس وقت بھی امیگریشن اوپن تھی یا اسی طرح رولہ تھا جس طرح آج کل ہے ایسی طرح اوپن ہی تھی امیگریشن کوئی مشکل نہیں تھی کیونکہ یہ ایسی اس کی اوپن ہی رہتی ہے اس ٹائم میں یہ بتا رہے تھے ابھی باندھ ہو جانے ابھی باندھ ہو گئے لیکن یہ باندھ نہیں ہوئی یہ 24 آور چال رہی ہے امیگریشن کی باندھ نہیں ہے یہ کارڈ مل جاتا ہے لیکن ادھر بہت زیادہ سٹرگر کرنی پڑتی ہے لیکن کارڈ مل جاتا ہے آپ آنے جانے کے کابل ہو جاتے ہو پاکستان اپنے فیملی کو مل سکتے ہو لیکن دوسرے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا اچھا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یہاں کا تھوڑا سا ہاتھ میں پکڑ کے بس دکھا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ یہ نہ کہیں گے جی پتہ نہیں یہ دیکھیں جی پرائیویسی کی طور پر ہم اندھر نہیں دکھائیں گے لیکن یہ باہر لکھا ہوا ہے جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرتگال ٹھیک ہے انہوں نے پاسپورٹ معاشرہ لیا ہوا ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ جب دوزار دس میں آئے تھے اس وقت سے لے کے اور آج تاریخ ہے جناب سترہ مئی دوزار چوبیس آج ہم مارٹن مونیز پارک میں کھڑے ہیں کیا ڈیفرنس تھا اس وقت یہ پارک میں اسی طرح لوگ جمع رہتے تھے ہاں برکی اسی طرح پارک میں جمع رہتے تھے اس وقت میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے کیونکہ اور کوئی امیگریشن دیتا نہیں تھا یہ واضح ملک پرتگالہ جو امیگریشن دیتا ہے سٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے لیکن پیپر مل جاتے ہیں الحمدللہ میں بھی دس آ رہا ہوں ابھی میرے پاس نٹریلٹی ہے تو میں ادھر سے موو ہو گیا ہوں یوکے تو الحمدللہ شکریہ اللہ کا اچھا تنویر صاحب جب آپ آئے تھے تو آتے ہی جاب مل گئی تھی نہیں جاب نہیں ملی تھی میں تو کافی ٹائم فارغ رہا ہوں جاب نہیں ملی تھی بعد میں میں کچھ کھیتوں کا کام کیا بھار میں میں ادھر کمپنی ہے سپین کی کمپنی ہے اس میں میں کام کیا تین سال کون سا کام تھا وہ وہ یہ لڈنگ کا کام پیکنگ کا کام تھا تو اس وقت جب آپ آئے تھے کھیتی باری کا کام تھا اس ٹائم نہیں تھا یہ دو 2015 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا پہلے اس سے نہیں تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پہ اس ٹائم بہت لوگوں کو پیپر میرے وہ ادھر کھیتوں میں جاہا کام کرتے تھے تو چھے ماہ کے اندر اندر ان کو پیپر میل جاتے تھے نہ ان کو کچھ کونٹیکٹ شریدنا پڑتا تھا وہ مالک پی کرتا تھا ان کو کچھ سیلری میل جاتی تھی اس سے وہ خوشحال ہو جاتے تھے ان کو ڈاکومنٹ بھی میل جاتے تھے جو ان گوہروں کو کمپنی میں کام کرتے تھے ان کو بہت فاسٹ وہ دیتے تھے اس ٹائم یہ کنٹرول کرتے تھے کہ کہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ دیکھتے کہ یہ لوگ ادھر مجود ہیں تو وہ ان کے فنگر لے لیتے تھے وہ کچھ وہ ان کے ڈاکومنٹ لے لیتے تھے پھر ایک ماہ کے بعد ان کو اپنمنٹ دے دیتے تھے کہ سیاف میں آؤ تو ادھر جا کے وہ فنگر کرتے تھے اس کے بعد وہ تین ماہ کا ٹائم دیتے تھے کہ آپ پہ تین ماہ کے اندر آپ کا کا کارڈ ریجرسی کارڈ آ جائے گا تو اگر رہا ہے تو اس کے بعد آپ آہم سے پوچھ سکتے ہیں تو لیکن احمدلل آ جاتا تین ماہ تک مل جاتا تھا کبھی زیادہ بھی لگ جاتا تھا آپ کو پہلا کارڈ کتنی دیر بعد مل گیا تھا مجھے تو پہلا کارڈ تین سال میں ملا تھا تین سال کے بعد کیوں کیونکہ میرا چھ ماہ کے پرساس اس پر چھ ماہ کے پرساس پہ کارڈ مل جاتا تھا میں نے ایک دو سے خریدا تھا کونٹیکٹ اس میں تھوڑا سی گڑھ بڑھ ہو گی تھی تو اس انہوں نے باز میرے وجہ سے وہ میرے پیچھے سائفہ لگ گئے تھے ہر ٹیم نکواری کرتے تھے تو اس کے بعد میں نے پھر ایک سال ایک دکان پہ شاپ پہ کام کی ہے تو میں نے ادھر فری پہ کام کی ہے ٹیکس کون دیتا تھا ٹیکس مارک دیتا تھا یعنی کیا وہ ٹیکس بھی کام کیا میں نے ٹیکس دیتے تھے میں نے کام کارنا ہاں میں کام کارنا تو اس کے بعد ادھر پھر مجھے ادھر میرا کنٹرول ہوا تو پھر انہوں نے میں نے پوائنٹمنٹ لی پھر جا کے میرے میرے پندرہ دن کے اندر پھر اس کے بعد میرا کارڈ آ گیا تھا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جسٹ آپ کی جو غلطی یا کوئی مسئلہ بان گیا تھا اس وجہ سے لیٹ ہوا ورنہ لیٹ نہیں ہوتا اس وقت نہیں اس وقت لیٹ نہیں بس میری غلطی کی وجہ سے جس کے پاس میں نے کنٹرکٹ چلایا تھا اس کی وجہ سے میرا یہ پروسیس لیٹ ہو گیا تھا لیکن میرا چھے ماہ اس کے بعد کافی میرے دوست آئے تھے چھے ماہ کے اندر کو کارڈ مل گیا تھا پاکستانی کمیونٹی اس وقت کتنی تھی آپ کے ساتھ دوست جس رہا پتا چلتا ہے کہ مطلب ہے کہ اتنے 2000 3000 سامنسنگ زیادہ نہیں تھے لیس بن ایریا میں رہے ہیں آپ پہلے ہاں میں لیس بن ایریا میں زیادہ ایریا میں ایدن میں رہا ہوں مارٹی منیز میں تو اس وقت مارٹی منیز کے حالات کیا سیتے ایک ابھی جو نام ہے بنگالی گلی بنگالی گلی مشہور ہے اس میں تو پہلے گو رہی ہوتے تھے آستہ سا یہ بنگالی گلی میں اکٹھے ایک دو تین ہو کے انہوں نے یہ دکانے خریدنا چورک کر دیا اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا کسی نے گروسری ڈال لی کسی نے دوسرا گوشت کی دکان ڈال لی جس طرح کی رہونا کا آج کل بنگالی گلی میں اس وقت تھی ایسے اس ٹیم تو نہیں تھی اس کے لیکن میں ادھر ہی تھا تو یہ سٹارٹ ہو گیا تھا ریسٹورنٹ بگیرا تھے ریسٹورنٹ دو تین تھی اس ٹیم ٹھیک ہے تو جو گھار اس وقت مل جاتے تھے رہنے کے لیے شیرنگ میں ہاں ہی مل جاتے تھے بتلا بے کتنے کی در لڑکے اتنے پانچ چھے کتنا کتنا میں نیکہ رافلی ہو جاتا اس وقت اتنے سے وان فیفٹی ٹو ہنڈرڈ تو میں تو دیتا تھا میرے وہ نائنٹی پونڈ میں دیتا تھا نائنٹی یورو نائنٹی یورو ٹھیک ہے سہی ہے اچھا اس کے بعد آپ یہاں پر دوسرا کار لیا پھر بھی یہاں ہی دے میں یہاں سے کہیں نہیں گیا میں دس سال ادھر ہی رہا میں کہیں نہیں گیا پاسپورٹ لیا پھر پاسپورٹ لے کے پھر گیا میں پھر آپ یوکے چلے گئے میں ٹونٹی 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 مجھے مجھے سیون منتھ میں یہ پاسپورٹ ملا تو میں اس تیم موو ہو گیا تھا اچھا ابھی آپ یوکے میں ہوتے ہیں ابھی میں یوکے میں ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا جو نئی ہمارے جو نئے لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہماری دیکھتے ہیں کہ ان کو سوری ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں آکے پیپر کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے جو بھی آپ ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ پاسپورٹ ہے جی ہاں اگر انہوں نے پیپر لینے ہے تو ادھر ان کو سٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ کام ادھر بہت کام ملتا ہے لیکن ادھر پیپر مل جاتے ہیں آپ لوگ اپنے ملک جا سکتے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو جو بھی بانجاتا ہے آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے تو کام تو پھر بھی یہ سہی رہتا ہے اگر آپ کو کارڈ مل جاتا ہے اس کے بعد بھی یہی سیچوی ہے کام بہت ڈیفیکلٹ ہے ادھر اگر کھیتو میں کرنا چاہے تو وہ ابھی کام مل جاتا ہے ادھر اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو سیلری ملتی ہے وہ ٹیکس بھی بے کرتے ہیں تو ادھر اچھا ہے ریاش بھی کچھ دے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے تو اس سیسٹم اچھا رہتا ہے اس سے بہتر آپ کنٹک خریدنے سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں تو سٹرگر کر لیں ایک سال چھے ماہ تو آپ کو وہ آسانی رہ گی آپ کے پیپر مل جائیں گے آپ کو کسی سے پیسے لینے بھی نہیں پڑیں گے تو آپ کا کام چاہتا ہے لیکن وہ سننے میں آتا کہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن میں نے خود کیا وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں بس دیکھنے میں لگتا ہے تو لیکن وہ اچھا کام ہے اس سے بہتر ہے کہ ادھر فارغ بیٹھنے سے ٹیکس دینے سے کھانا پینا کچھ کرنے سے وہ ادھر بہتر ہے اچھا اگر لوگ آج میڈل ایس سے بڑی فیملیز آ رہے ہیں ان کے لئے کیا مشورہ ہے سنگل پہلے آجائیں کار لے لیں یا آجائیں فیملی اکٹھے پروسے شروع کر دیں سنگل آئے تو وہ بہتر ہے اگر وہ فوڈ کر سکتے ہیں اپنی فیملی فوڈ کر سکتے ہیں وہ فیملی لے کے آجائیں لیکن کہہ لے آئیں تو زیادہ اچھا کیونکہ کام تو ملتا اگر آپ سٹرانگ ہے پیچھے سے جہیں بھی آپ کا تلق ہے تو پھر فیملی لے کے آجائیں اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں دو سال تین سال یہ آپ کو بہت پیسہ چاہیئے اگر آخر میں یہ کہنا چاہئے کہ پرتگال اس لحاظ سے کہ کم از کم لوگوں کو ایک امید لگے جو کئی کئی سالوں سے یورو میں تھے اور پاکستان نہیں جا سکے تھے اس نے پیپر ایک رستہ دیا کیا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے میرا ایک اپنے خود دوستہ وہ مالٹے میں تیرہ چودہ سار رہا ہے اس کو میرا کئی کنٹیکٹ ملا تو وہ ادھر آیا اس کو ابھی ماشاءاللہ اب اس کے بیوی کے پاس وہ دونوں کٹھے آئے تھے ان کے پاس بھی یہ کارڈ ہیں وہ کام بھی کار رہے ہیں مطلب یہ کہ دو دفعہ ملک سے ملک سے مل آیا تو کام بھی کار رہا ہے اس کو کام مل گیا تو لیکن وہ اچھا کیونکہ وہ کام جانتا تھا پہلے لیکن وہ اس کو کام نہیں بلا تھا لیکن اس ہی طرح کافی ٹائم فارغ رہا اس میں بس بہت کی ہے لیکن الحمدللہ بھی کام یاب ہو گیا لیکن پیپر یہاں مل جاتا لیکن سٹرگر کرنی پڑتی ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں کام کرتے ہیں دوسرا آپ کنٹاکٹ خرید لیتے ہیں ہر میں ٹیکس پی کر دیں تو ایسے چلتا ہے اگر آپ ہورڈ کر سکتے لیکن یہ کہ ادھر آدمی جس کا آپ خرید دینا ہے تو اچھا ہونا چاہیے اگر فرم دو نمبر تو پھر بھی آپ پیپر نہیں ملیں گے وہ آپ بہت شکریہ تنمیر صاحب تھے جی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی انفرمیشن آپ کو دی ہے کیونکہ ان کا ذاتی ایکسپیرینس تھا دو داس میں آئے تھے آج ان کے پاس پاس پاسپورٹ ہے تو بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مارٹن منیز کا علاقہ سبسکرائب کریں اور ایک نئی ویڈیو کا انتظار کریں تب تک اللہ حافظ